مہز 20 سال کی ایک لڑکی جس کا نام کعویہ دھاکڑ ہے اس کی ایک نیپنگ کی خبر نے دو راجیوں کی پولیس کو پوری طرح سے پریشان کیا ہوا ہے علی جنگرگی مطابق کعویہ کے پتا رگویر دھاکڑ کو ایک میسی جاتا ہے اور کچھ تصویریں بھیجی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمارے قبضے میں ہیں تیس لاکھ روپے کی فیروتی مان دی جاتی ہے پورے معاملے میں چونکہ پتا ایک سکول کے مالک ہے جوتی راجیتہ سندیہ سے گوہار لگاتے ہیں اور جوتی راجیتہ سندیہ راجیتہ سندیہ کے مکھی منتری بھاجن نال کو فون کر کے کعویہ کی برامدگی کی عزارش کرتے ہیں وہیں جیبور کے درگاپورا ریلویسٹیشن سے ایک فوٹیج سامنے آتی ہے اور یہ صاف ہو جاتا ہے کہ لڑکی اپنے دوستوں کے ساتھ تھی جس دن کٹ نیپنگ کی تصویریں اور میسیج بھیجے گئے وہیں اسی کے ساتھ اب ایک اور چوکانے والا خلاصہ ہوا ہے کعویہ کے پیرنٹس کے مطابق کعویہ تین آگست دوہزار تیس کو نیٹ کی تیاری کرنے کے لیے کوٹا کے پی ڈی بلیو کوچنگ سینٹر پہنچی تھی اس کا داخلہ کر آیا گیا تھا اور اسے روچ کعویہ کی ماں اس کے ساتھ کوچنگ سینٹر جایا کرتی تھی کوچنگ سینٹر کے بعد کعویہ کی ماں ایک پی جی ملے گئی جہاں وہ رہنے لگی اور بیٹی کو کوٹا میں داخلہ دلانے اور پیج میں چھوڑنے کے بعد اس کے پیرنٹس مدھے پردیش واپس آگئے لیکن کوچنگ سینٹر سے جو خلاصہ ہوا ہے وہ اور بھی زیارہ چوکا دینے والا ہے دراصل کعویہ کے گڈنیبنگ کا معاملہ درج کرنے کے بعد جب کوٹا پولیس تفسیش کرنے کے لیے پی ڈی بلو کوچنگ سینٹر پہنچی تو وہاں پر یہ پردہ چلا کہ لڑکی کبھی کوچنگ سینٹر آئی ہی نہیں وہی بیس مارچ کو پولیس کو اس کیس کا ایسا سوراگ ملا جس نے سب کو حیران کر دیا ہندور میں کعویہ کی پرانے ٹھکانے سے پولیس کی ہاتھ ایک سی سی ڈی بھی فوٹیج لگتا ہے فوٹیج جو انیس مارچ کی رات نو بس کر انتالیس منٹ کا تھا تصویر میں کعویہ ایک گھر سے باہر نکلتی ہوئی لڑکے کے ساتھ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے کعویہ کی پیٹ پر پٹھو بیگ ہے اس تصویر کو دیکھ کر یہ صاف ہو گیا کہ کعویہ کا کٹنیپ نہیں ہوا ہے کیونکہ کعویہ کا جو میسیج آیا تھا کٹنیپنگ کا وہ دراصل 18 مارچ کا تھا برادی چلنگ سے پہلے جو سی سی ڈی بھی فوٹیج سامنے آیا تھا وہ دراصل درگاپور جائپور کا تھا ریلویسٹیشن پر اپنے دوستوں کے ساتھ کعویہ دیکھی گئی تھی اب کعویہ کا جو نیا سی سی ڈی بھی فوٹیج سامنے آیا ہے تو صاف ہو گئی ہے کہ کعویہ کا کٹنیپ نہیں ہوا ہے جس طرح کے کعاس لگائے جا رہے تھے جو پٹھ کے تھا پولیس نے بتائی تھی کہ کعویہ نے ویدیش جانے کیلئے تیس لاکھ روپے کی فیروتی خود اپنے پیرنٹ سے مانگی اور انہیں جھوٹی کہانی بتائی کہ اس کا کٹنیپ کر لیا گیا ہے اب اس پورے معاملے میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ پولیس کو باوجود سی سی ٹی وی فوٹیج کے ابھی تک لڑکی کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے اب اسے آپ ماں باپ سے چھپ کر گھومنے کی خوڑ کہہ لیجئے اپنی منمرضی کہہ لیجئے ایک بڑی غلطی کہہ لیجئے لیکن اس لڑکی کی وجہ سے دو راجوں کی پولیس اور اس کے ماتا پیتا کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہیں حالانکہ کوٹا پولیس نے کعویہ اور اس کے دوستوں سے اپیل کی ہے کہ وہ جہاں بھی ہو نظرے کی پولیس ٹیشن میں جا کر خود کو پیش کریں کیونکہ ان کے ماں باپ بہت پریشان ہیں کٹناپ کی یہ کہانی بے شک جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن جو پیرنٹس ہیں کافیہ کے وہ واقعی کافی زیادہ پریشانی میں چل رہے ہیں جب تک ان کی بیٹی انہیں مل نہیں جاتی وہ یہی سوچتے رہیں گے کہ کہیں اس کے ساتھ کوئی انہونی نہ ہو جائے موسیقی